السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیرگت سے ہوں گے اور آپ سب دیکھ رہے ہیں حبر ٹی وی دوستو اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائن مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سات آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ ڈالتا ہے حضرت ابو داردہ سے روایت ہے کہ میرے حلیل و محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیعت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی چیز کو شریک نہ کر اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں آگ میں بون دیا جائے اور خبردار کبھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا کیونکہ جس نے قصد نماز چھوڑ دی تو اس کے بارے میں وہ ذمہ داری حتم ہوگی جو اللہ کی طرف سے اس کے وفادار اور صحب ایمان بندوں کے لئے ہے اور خبردار شراب کبھی نہ پینا کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے حضرت ابو خریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سات آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ ڈالتا ہے ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا نام جس پر روزے قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں حشر مندگی ہوگی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے اور کھلانے والے تحریر کرنے والے اور صدقہ نہ دینے والے پر لانت کی نیز نوحہ گری سے منع فرماتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو جنت پسند ہے تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ میں سے جتنا چاہے اور جب چاہے اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ کا محضہ دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور اسے ماف نہیں کیا جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ازان اور اکامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی لہذا دعا مانگا کرو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ کے مشہور پرہار اہود پر چڑے تو وہ خوشی کے مارے ہلنے لگا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیر اس پر مارا اور فرمایا ارے اہد تھم جا تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا